بہت کوشیسوں کے بعد بھی کم نہیں ہو رہا بجن تو ہو سکتے ہیں وہ بہت خاص کارن آدھنک جیمن سے علی کی چلتے کئی لوگ مٹاپے سے پیڑی تھے بجن کم کرنے کی تمام کوشیسوں کے بعد بھی لوگوں کا بجن کم ہی نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ جانے کی کوشیس کی ہے کہ ڈائیٹنگ ایکسرسائیج کرنے کے بوجود بھی آپ کا بجن کم کیوں نہیں ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں مٹاپہ کم نہ ہونے کی بجنوں کے بارے میں ڈائیٹ میں پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے کڑی منت کے بعد بھی اگر آپ کا بجن کم نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائیٹ میں پروٹین کی صحیح ماترہ نہ لے رہے ہوں پروٹین ماسپیسیوں کی مرمت اور ہیلڈی میٹابولیجم کے لیے جروری ہے پریاد پروٹین کا سیبن آپ کے دوارہ روجانہ بن کی جانوری کالوری کو 80 سے 100 تک بڑھا سکتا ہے اچھا ہوگا کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں دال چھولے کنوہ اور ٹوفو جیسے پروٹین یوت کھا دے براتوں کو سامن کرنے کے بارے میں سوچیں چیک کریں لو کلوری فوڈز ہے یا نہیں اگر آپ بیٹلوز جننی پر ہیں تو چیک کریں کہ آپ کی ڈائیٹ میں لو کلوری فوڈز سامن ہے یا نہیں ادھیانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کم کلوری والے فوڈز میٹولیجم کو کنٹرول میں رکھتے ہیں میٹولیج کنٹرول کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کم کلوری کا بان ہونا کلوری کم بان ہوگی تو اس کا سیدھا اثر بجن پر ہی پڑے گا میٹولیج ریٹ فاسٹ ہونے پر کلوری آسانی سے بان ہوتی اور فیٹ نہیں بڑھتا ہے ہارمونل اسنتولن کا بڑا قارن ہو سکتا ہے سریر میں اگر ہارمون اسنتولیت ہو جائے تو انسان کو تھائرائیڈ جیسے دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تھائرائیڈ ہارمون میں اسنتولن کے قارن تیجی سے بجن بڑھنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے جسے ہائپرو تھرائیجرم کہا جاتا ہے سریر میں اچھ تناب یا کورٹیسول کے بڑھے ہوئے ستر کے قارن بھی بجن بڑھ سکتا ہے ایسے میدی ہارمون اسنتولن کا سندے ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے اس میں بلکل بھی دیری نہ کریں سات سے نو گھنٹے کی اچھی نیند لے رہے ہیں یا نہیں رات میں چھے گھنٹے سے کم سونے والے لوگوں میں سات سے نو گھنٹے سونے والوں کی طولنا میں بجن بڑھنے کی سمبھومنہ ستیس پرتیسیت ادھیک ہوتی ہے اپنے بجن گھٹانے کے گول کو پورا کرنے کے لیے روجانہ رات میں سات سے نو گھنٹے کی اچھی نیند کو پرات مکتہ دیں اس کے علاوہ اچھے پرنام پانے کے لیے یوگ دھیان یا گہری سانس لینے جیسے ایکسیسیج کو اپنی جیون سہلی کا حصہ بنانا چاہیے دوائیاں کئی دوائیاں بیماریوں سے رہت پہنچانے کے ساتھ ساتھ بجن بھی بڑھا دیتی ہیں مثال کے طور پر سٹریرائیڈ کی سیبل سے میٹالیجم میں بدلاب آتا ہے اور آپ کو زیادہ بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے زیادہ کھانے کی بجن سے بجن بڑھ جاتا ہے اگلا کارن ہے بیماریاں کئی بیماریاں کے کارن بھی لوگوں کا بجن تیجی سے بڑھنے لگتا ہے جسے نیانترن میں رکھنا بہت مسکل ہو جاتا ہے کئی بیماریاں جینز کے کارن بھی لوگوں کا بجن ادھک بڑھ جاتا ہے پریگنسی پریگنسی کے دوران بجن بڑھنا اچھا مانا جاتا ہے اگر پریگنسی کے بعد آپ کا بجن گیارہ سے تیرہ کلو تک بڑھتا ہے تو یہ گربتی مہلہ و گرب میں پڑھ رہے بچے کے لئے اچھا سنکیت ہوتا ہے پریگنسی کے دوران گربتی مہلہ اپنی اور سیسو کی صحت کے لئے فل سبجیاں ناج پروٹین اور نیوٹریئنس سے بھرکوچی جو کا سیبن کرنے کی کوسس کریں تناب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سٹرس لینے پر جارہ بھوک لگتی ہے بھوک کو مٹانے کے لوگ جلدواجی میں جارہ کیلوری والے سنیکس کا سیبن کرتے ہیں جس میں لوگوں کا بجن بڑھنے لگتا ہے الکوہل الکوہل کا سیبن میں مطاپک یہ کہم بھجائے اگر آپ دن بھر میں تین یا اس سے زیادہ بار الکوہل کا سیبن کرتے ہو تو آپ کے موٹے ہونے کی سماؤرم بھی ادھک ہوتی ہے مطاپک کم کرنے کے لئے ایکسسائز سب سے بہترین بکلپ ہے یہ کیلوری کم کرنے کے ساتھ ساتھ ماس پیسیوں کو بھی مجبور بناتی ہے لیکن اگر آپ ایکسسائز کرنے کے بعد زیادہ کیلوری والے بھوجن کا سیبن کرتے ہیں تو آپ کی ایکسسائز بھی آپ کا مطاپک کم نہیں کر پائے گی ادھکتے لوگ ایکسسائز کرنے کے بعد انرجی ڈرنک اور پروٹین کا سیبن کرتے ہیں بتا دیں کہ آپ کو انرجی تو دیتے ہیں یہ ڈرنک لیکن اس میں کیلوری کے ماطرہ کئی زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے مطاپک کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا سکتے ہیں لمبی سمی تک بیٹھے رہنا آفیس میں اکام کے پریسر یا گھر پر ٹی وی پروگرام انجوائی کرنے کے قرارہ کئی لوگ گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کی یادت ان کا بجن کم ہونے ہی نہیں دیتی ہے لمبی سمی تک بیٹھے رہنے سے سریر کی بھوک پر نیانتر رکھنے کی قسمتہ دھیمی ہو جاتی ہے اور لوگ جرورت سے زیادہ کھانے لگتے ہیں یہ لوگوں میں مطاپک کو تیجی سے بڑھاتا ہے کوسس کریں گے بیچ بیچ میں دس منٹ کا بریک لے کر بوک کر لیں اس سے آپ کی صحت بنی رہے گی باہر کا کھانا اگر آپ جیدہ تر کھانا ریسٹوریٹ میں کھاتے ہیں تو آپ کا مطاپک بڑھنے کی ادھک سماب نہ ہوتی ہے بتا دیں جو لوگ دوپیر کا کھانا جیدہ تر باہر کھاتے ہیں ان کا بجن قریباً دو کلو تک بڑھ سکتا ہے لمبی سمی تک بھوکے رہنا ہے کئی لوگوں کو یہ گلت فہمی ہوتی کہ بھوکے رہے کب اپنے مطاپک کو کم کر سکیں گے لیکن آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ لمبی سمی تک بھوکے رہنے سے بجن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے دراصل لمبی سمی تک کچھ نہ کھانے سے میٹابولیجم کی ایک شمتہ کم ہو جاتی ہے جس کاراً یہ سرین میں موجود کیلوری کو نس نہیں کر پاتا ہے یہ کیلوری بجن بڑھانے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جیدہ لمبی سمی تک نہ کھانے سے آپ کو جیدہ بھوک لگتی ہے اور آپ جرور سے جیدہ کھا لیتے ہیں یہ بھی بجن بڑھنے کا ایک اہم کارنہ ہے کوسس کریں کہ تھوڑے تھوڑے سمی میں کچھ کھاتے رہیں کم پانی پینے دن بھر میں دو سے چھے گلاس پانی پینے سے بجن کم ہوتا ہے پانی میں کسی طرح کی کوئی کیلوری نہیں ہوتی ہے لیکن آدھرینک جیبن سہری میں لوگ پانی پینے سے زیادہ سوڈا ڈرینک جوس کافی آدھی کا سیبن کرتے ہیں ان سبھی ڈرینک میں سوگا گستر کافی جارہ ہوتا ہے جو موٹاپے کا کارن بنتا ہے دوستو آج کی بیڈیویں بسیت نہیں یہ بیڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ وکس میں جرور بتانا اگر آپ کو بیڈیو پر سند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ نہ بھولیں ایسی ہی ٹپس ٹکس اور جانکاری کے لیے میری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو ڈالنے تو اس کنوٹے کے سزاو کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تو تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے بار آپ کا دن صبح ہو